جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے تو مور 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 ہے من دیگرم تو دیگری یہ تفرقہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا ٹھیک ہے اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے انہوں نے اپنے استاذ سے بھی اختلاف کیا آپ اس میں بھی اختلاف کیا لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھئے اختلاف اور ہے افتراق اور ہے افتراق فرق تم اور ہو میں اور ہو یہ کام غلط ہے ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقی اختلافات ہیں مختلف مسائل میں اختلاف ہے کوئی حرج نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ تفرقہ یہ ہے تم اور میں اور جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے تم اور ہوں ہم اور ہے من دیگرم تو دیگری یہ تفرقہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا ٹھیک ہے اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے انہوں نے اپنے استاذ سے بھی اختلاف کیا آپ اس میں بھی اختلاف کیا لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھئے اختلاف اور ہے افتراق اور ہے افتراق فرق تم اور ہوں میں اور ہوں یہ کام غلط ہے ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقی اختلافات ہیں مختلف مسائل میں اختلاف ہے کوئی حرج نہیں میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے لیکن یہ کہ آیا اس کی سنت صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف اور امتی رحمت میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے حالات بدلے معلومہ کے نہیں وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے قاضی ابو یوسر کی بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہے سکتا ہے رحمت ہے اختلاف اور امتی رحمت لہذا اختلاف جو ہے لا يزالون مختلفین ولذالک خلقہم یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لئے اللہ انہیں پیدا کیا ہے دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں اختلاف ہے گناہ گونی ہے منوطنی نہیں ہے منوطنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے تنوہ گلہائے رنگا رنگ سہر اور مقی چمن احضاق اس جمن کو ہے زیب اختلاف سے گلہائے رنگا رنگ تو اختلاف اور شئے ہیں لیکن جو اختلاف افتراخ کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شئے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيرُ وَلَا تَفَرَّقُوا اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پسمندر میں فرمایا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے وَاسْكُرُونِ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ تم تو دشمن تھے آپس میں پورے عرب میں بھی قتل و غارت دری جنگ جنگ و جدل تم کو پیشہ